پیارے ناظرین آج ہم جو ڈرنک بنانے جا رہے ہیں پیستہ دودھ کا شربت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیستہ دودھ کا شربت بلکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار براسلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر رہے سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈرنک بنانے جا رہے ہیں پیستہ دودھ کا شربت ہے جو ایک کم خرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنائی جا سکتی ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ڈرنک کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں دودھ چینی سابو دانہ مینگو جیلی سٹابری جیلی بدام پیستہ چار مگز چھوارے سابو دانے کو ہم پانچ منٹ کے لئے پانی میں بھوک رکھ دیں گے پیستہ دودھ کا شربت بنانے کے لئے سب سے پہلے پیستے کو ہم گرینڈ کر لیں گے دودھ اور پیستہ کا شربت جیلی بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے بہت ہی فیادی مند ہے اور بہت ہی مزے دار بنتا ہے پیستے کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے پیستے کو ہم نے گرینڈ کر لیا تو آپ چار مگز ڈال دیں گے چار مگز کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے چار مگز کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا بڑام ڈال دیں گے بڑام کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چھوارے ڈال دیں گے چھوارے کے اندر جو گھٹلی ہے وہ باہی نکال لینی ہے اب ہم سب چیزوں کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈال دیں گے دودھ میں ہم نے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تو اب چینی ڈال دیں گے چینی کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پستے اور دودھ کا شربہ جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے تیار کر لیا تو اب ہم اس میں سابو دانا لگا دیں گے سابو دانا سابو دانے کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جیلی لگا دیں گے جیلی لگا دیں گے ہنڈا کرنے کے لیے برف ڈال دیں گے برف کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہمارا پستے اور دودھ کا شربہ جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو برطن میں نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پستے اور دودھ کا شربت بلکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ